اسلام علیکم ویوورز ایک اور کرکر نیوز کے ساتھ آپ کے ہی دمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے پاکستان کرکر ٹیم کے نئے بولنگ کوچ کا فیصلہ ہو گیا ہے پاکستان کا نئے بولنگ کوچ کس کو بنایا جائے گا ویڈیو کی تفسیر پر بڑھنے پہلے آپ سے گزاری شکل چینل کو جلدی سبکرائب کر دیں اور سال کی گنٹی کے لامت پر لازم کریں دا کہ ہماری نئی اپ ڈیٹ سے واقف ہو سکے چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یاد رہے پاکستان کرکر ٹیم کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سعید جمل کو پاکستان کا نئے کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یاد رہے سعید جمل نے بھی حامی بار دی ہے کہ میں پاکستان کرکر ٹیم کا کوچ بننے کے لیے دیار ہوں اور سعید جمل نے مزید کہا کہ میں پاکستان ٹیم میں بہت ایسی گلتیاں دیکھتا ہوں جس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگاؤں گا اگر مجھے کوش بنا جائے گا سعید جمل نے مزید کہا کہ میں اس وقت دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹ کی جو کہ کوچنگ کر رہا ہوں اور بولنگ کوچ جو کہ میرے پاس تین چار سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ انڈر نائنٹین کھیل رہے ہیں لیکن میں ابھی تک نام نہیں بتاؤں گا جو کہ سعید جمل نے تمام بات کہی کہ جب یہ کومیٹی میں آئیں گے میں یہی بتاؤں گا کہ یہ میرے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ میرے سے کوچنگ کر کے کومیٹی میں بالر بڑے بن گئے ہیں سعید جمل نے مزید کہا کہ مجھے پاکستان ٹیم کا کوچ بنا جائے گا تو میں پوری اچھی طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کام کروں گا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو بیٹنگ اور بالنگ میں نمبر ون پر لے کر آوں گا اسی طرح اگر انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ پاکستان کے لیے ایسی کرکٹ ہے جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو آگے لے کر جا سکتی ہے لیکن محمد آمی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصل لے کر بہت غلط کیا ہے جو کہ پاکستان کو مستقبل میں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی طرح سعید جمل نے کہا کہ محمد آمی جو کہ محمد آمی اور دوسرے کے لائی بھی ٹیسٹ کرکٹ سے باغتے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ ہی جو کہ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ کا سربراہ ہے اسی کو کھیل کر ہم آگے چال سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس نیکس اچھی ویڈیو میں تاب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات